وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّمِ وَكَبِّرْهُ تَقْبِيرًا وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ الَّذِي اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ الَّذِينَ أَوْفُوا اَهْدَى رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْقُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بابرکت و ذات جد حد اندر ساری کائنات دی بادشاہ دے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور رب العالمین ہر چیز دے قادرِ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و سناد بعد انگن تلات عداد رود و سلام ہون امام القل ختم الرسول حادی السبل جناب محمد الرسول اللہ بلاندہ و آزنا درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذاتِ گرامی تے جس ہستی مقدس و متحردیاں مہنتا کوشاں اور کابشاں بلاندہ وآلہ 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 صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ دی زبانِ نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ اوڑیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعتِ محمدیاتِ عمل کرندہ اور سردے تک پہچان دا حق ادا کر دیتے ہیں اے مولا کریم کروہ رحم تنازل فرما علماء محدثین آئمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفنہ تے جنا اللہ دے بندیانے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانِ نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانداری دنال سرد تک پہچا دیتے ہیں عزیز بھائیو بزرگو اور دوستو اجدہ اے عظیم الشان فقید المثال پر اغرام اللہ ہی مشکل کشاہ کانفرنس جد اندر اسی حاضر ہاں دعا فرماؤ اللہ صدہ سارے اندہ حاضر ہونا قبول فرمائے جنہ دا دل کردیں کہ اللہ قبول فرمالے او آمین کبو اللہ صدہ سارے اندہ بینہ سننا سنانا قبول فرمائے ماشاءاللہ توڑے سامنے جماعت دے بڑے بڑے ماشاءاللہ مضبوط علماء کرام خطابہ تشریف فرمانے مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب مولانا فاروق محمدی صاحب مولانا ظلفکار صاحب عبدالغفار صاحب اور اسے طرح ماشاءاللہ زفر محمدی صاحب دیگر علماء کرام ماشاءاللہ توڑے سامنے حافظ شاہد صاحب چونڈا تو تشریف لیائے نے دعا فرماؤ اللہ علماء کرام دی حفاظت فرمائے توجہ میرے ور ہے سارے ہیں ماشاءاللہ ایک گالہ ہو نہیں ذہن چھ بٹھالو توڑی توجہ ہوئے گی توڑے پلے کچھ پہنے توڑی توجہ نہ ہوئی تو کچھ بھی پلے نہیں پہنے انہا خرچہ کیتا جے علماء نو بلائی جے تے بار پھر دے رہو گلیاں چھ بزاراں چھ گاب شاپ لاندے رہو جڑے ایتھے بیٹھے ہو انہا دی توجہ ہی نہ ہوئے کہ کی بیان ہو رہا ہے تے پھر کوئی فائدہ ہونا نہیں ایک گالہ یاد رکھو جڑے سکھن واسطے آن دینے تسی ماشاءاللہ سکھن آستے آئے ہو سارے دین سکھن آئے ہو نا سارے جڑے دین سکھن آئے ہو ہمیں دومی آتو تھا چکو اگر آپ پتہ لگے کہ دین سکھن آئے ہو تسی ماشاءاللہ سارے دین سکھن آئے ہو تے جے تسی واقعی دین سکھن آئے ہو اللہ تو اڑانا قبول فرمائے تے پھر پوری توجہ رکھنی ہے تے جتے تھوڑا جنال بولنا پوے اتھنال چلنے ٹرنے بولنے کیونکہ کلہ ایک استاز کلہ مدرس کلہ پڑھانوالا کلہ ٹیچر بلیک بورتے یا وائٹ بورتے لکھ دا روے آپ اہیں بول دا روے بچے چپ کر کے بیٹھے رین اونا دے پلے کچھ پہندہ پلے کچھ پہندہ اوہ پچھے تک سارے بولو ہاں درہ پلے کچھ پہندہ نہیں اس واسطے تسی اگر واقعی دین سکھن آئے ہو تے اللہ دی قسم رب زلجلال دے پیارے محبوب جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے تو آڈی بڑی عظمت بیان فرمائیے آجڑے میرے پائی کھلوتے ہیں تو آڈے گے میری گزارش ہے تسی اپنیاں گلہ بند کر دیو اللہ واسطے کر کے اللہ واسطے کر کے چھڑ دیو اپنیاں گلہ حدیث دی مجلس ہوئے کتاب و سنت دی مجلس ہوئے اللہ دی قسم آؤ اپنے اسلاف دا طریقہ کار ویکھو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اکبار تابعی نیچوں نے ایک بند آیا امام محمد بن یوسف السالحی نے سوول الحداور رشادت لکھے ہیں ایک بندہ آیا آ کے مسئلہ پچھے آ حضرت جی ملوہ مسئلہ دس ہو حضرت علی مسئلہ دس لگے برا پا عالم پیری کمزوری لیٹے سن اٹھے بٹھے دو زن ہوئے دو زن ہو کہتے اس بندے نے مسئلہ دسیا نال حدیث بیان فرمائی وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی میں تو انہوں اینی ازمیش ایشتے نہیں سا پانایا تسی لیٹے لیٹے مسئلہ دس جن دے کیا رہی یہ ڈی وڈی پریشانی والی گلسی تیزرہ سعید بن مسئلہ فرمان لگے لا یم بغی لے ابن مسئلہ بن ای احدث حدیث رسول اللہ وہوہ مستجعن اور ابن مسئلہ بنو زیب نہیں دیندہ ساری کائنات دے سردار نبی دی حدیث بیان کرا دے لیٹ کے بیان کرا اگر میں لیٹ کے بیان کرا کدھرے میرے محبوب دی حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے اہلِ حدیثو رب واسطے کر کے اینا مجلسہ نو میلے نا سمجھیا کرو اے ایتے سادھاتی ہونا دا فرقے میلے آچھ ٹوٹ مکے میلے آچھ گانے میلے آچھ جناب گپا میلے آچھ چھوٹ میلے آچھ فراد پتہ نہیں کی کی کچھ ہندہ ہے اور تسی خوش قسمت ہو اور جنا نو رب دے کارچانہ نصیب ہو گیا تے پھر اگلی خوش نصیبی یہ ہوئے اور اے تھے آکے دنیا دے کسے انسان عام آدمی دی گل نہیں اے تھے یا رب دے قرآن دی گل ہوئے گی یا منہ دلال دی حدیث دی گل ہوئے گی اپنی گالبات اپنی گپ شپ اے نہیں ایک گال نمبر دو اپنے موبائل بے لکل باندھ کر کے رکھیا کرو اللہ دی قسم اینا مجلسہ دا اینا مجلسہ دی عظمت شان مقام آسی بیٹھے اور نیا کئی میرے ساتھی میرے دوست ٹیک آل آکے بے گئے لطا لمیاں کی تیا مجلس کا دی یہ حدیث دی انہیں اے سوچو کہ اللہ دے قرآن تو وڈی کو گل ہو سکتی ہے کیوں جی بولو سارے ذرا اللہ دی بات تو کھری سچی سچی تو وڈی گل کسے دی ہو سکتی ہے اللہ تو بات کائنات دے امام امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام دی بات تو کسے انسان دی گالب ڈی ہو سکتی ہے تے جڑے بندے آپ پسے چھ گلہ گپا مار دینے نا حدیث دی مجلس دے اندر پھر وہ سمجھ لگو کہ تسی نبی دی حدیث تو مو موڑ کے اپنیاں گلہ پہ کر دے ہو تے ایدہ مطلب اے ہویا تے نو نبی دی حدیث دی قدر دے پتا کوئی نہیں سنن ترمزی دی حدیث اے ایکو باندھ کر چھڑوئے دی سا کہوں نے سپیکر اللہ کی تے ہوئے اے ایکو بلکل باندھ کر چھو سادہ آواز کر دے ہو سنن ترمزی دی حدیث میرے اٹھوڑے محبوب پہ غمبر جناب محمد بلاندہ وازن الدرود پڑو اب بار بار نہ کہنا پاوے بلاندہ وازن الدرود پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے کرو نکل دا دین سکھن واسطے فی سبیل اللہ کس طرح فی سبیل اللہ ماشاءاللہ سارے فی سبیل اللہ آپ فرما دینے من غبرات قدمہ فی سبیل اللہ من غبرات قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکبر اللہ اکبر آپ سبنہ تو آنوالے رتیج ٹھول تو آنوالے اور جناب پناہ دے تھے تو آنوالے اور جنے جنے مٹی پہ گئی میرے آقا فرما دینے حرمہ اللہ علنہ اور رب از الجلال نے اس بم دے جہنم دی آگنو حرام کر دیتا ہے اللہ نے جہنم دی آگنو جسم تے حرام کر چڑے ہے اور دیکھو جنے چل کے آئے ہو گڑیاں آئے ہو موٹر سیکل آئے ہو سیکل آئے ہو پیدل آئے ہو کیا ساڑے گردو گبار نہیں پیئی پیئی ہے نا انشاءاللہ آج درد دل دعا کرو اللہ اٹھ کے جائیے تے انہا لوگا جو شامل فرما دے جنہا لوگا تے جہنم دی آگنو حرام کر چھڑے آئے اللہ اکبر اور نبی پاک دی عدیس در تذکرہ ہوئے تے بڑے لہلہ آج آیا دے اوہ لوگ عدیس دیا مجلس چاپنیا گلہ کر دے بھولو اپنیا گلہ کر دے نہیں کر دے اوہ قدر پلاندہ بل بل جانے اصاف دماغ والی قدر پلاندہ گرج کی جانے مرد کان والی تے قدر نبی دا ایک جان دنیا دار گمی نے قدر نبی دا جان والی سوگے میں وچ مدین نبی نبی دی عزیز دی قدر پچھنی یا اللہ دی قسم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبداللہ عبداللہ تے نبی دنیا سکھلے ساڑھے اندر بڑے بڑے کبار سے آبادی جماعت موجود ہے اور عبداللہ ابن عباس ہمدے نے میں جوان ہوں تھے دروازے تے گیا وہاں اور اگر کسے دروازے تے گیا وہاں فَعَجِدُ قَائِلَ اَوَكَلُ اللَّهُ قَرْرَيَ تے میں کی کرنا پیجو کیا والی ازر انتازہ کر لو آجتے جناب پسروری صاحب آئے مولانا آصد نزیر صاحب آئے مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب آئے تو انہو کائنات امام تی حدیث سنان واسطے لیکن وہاں متوان دا حال کی یہ آمدے نفع اجدو قائل اگر منو پتا لگ دا کار والا کیلو لا کر رہا میں کی کر دا اتا وسط ردائی اللہ باب دروازے دے سامنے چادر بچھا کے بیجا نو اور تصفیر رہی ہو علاو جہی اطراب ہوا مان دیا مٹی اٹھا اٹھا کے عبداللہ ابن عباس دے کپڑے آتے پاندھی آنے عبداللہ ابن عباس دے سیر چھ مٹی پہ جان دی اور کار والا باہر نکل دے باہر ویندہ کی آن دے یاب نا ام رسول اللہ اللہ دے رسول دے چاچے دے بیٹے تسی منو پیغام کر دے میں تو اٹھے دروازے دے آجندہ تے سید عبداللہ ابن عباس فرمان دے نے اور میرے بیرہ میرے پائی میرے تو تسی وڈے میرے بزرگ گل سنو بلغنی حدیث انا کا تو حدیث انا رسول اللہ منو پتا لگ گیا تو اڈے کلام نہ دے لال دی عدیث اور منو عدیث بیان کر دے کدر سران ہوئے منو موت آجائے میں نبی دا فرمان نہ سنیا ہوئے یا تو انو موت آجائے تے میں نبی دا فرمان نہ سن سکا اللہ او اے سواست پیجو کی والے جو کائنات امام دی حدیث دی گل ہوئے وہ دو کسے دوسرے دی گل چل سک دی نہیں چل سک دی اور اہلے حدیث دا امتیازی ہے سجد کوئی گل کرتا امام ابو حنیفہ دی کوئی گل کرتا امام شعفی دی کوئی کرتا لیکن انہیں حدیث بات کرتا راپ دے لال دی حدیث دی کرتا اہلے تکبیر یہ تو انشاءاللہ حدیثہ ملنے یا نے قرآن ملنے اے میلیاں والے میلیاں والے اور پھڑیاں والے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حدیث دی ہمیت دے والے نل سمات فرما لے آجے آؤ جرا عقیدہ توحید نمی سمجھ لاؤ عقیدہ توحید کی نیہمیت دا حاملے اللہ دی قسم عقیدہ توحید نہیں تے کوجوی نہیں عقیدہ توحید نہیں تے کوجوی نہیں عقیدہ توحید مل گیا تے سمجھ لیا رب نے تیرے تے رحمتہ کر چھڑی جانے اللہ اکبر آؤ درہ صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب الیمان دے ایک رواہ سنو نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہیں لا تقوم سا حتی لا یکالا فی الارضی اللہ اللہ لا تقوم سا حتی لا یکالا فی الارضی اللہ اللہ او لوگوں جب تک زمین تے اک بھی توحید پرست موجود ہے ایک عقیدہ توحید والا عقیدہ توحید والا عقیدہ توحید والا جب تک زمین تے سینے تے اک بھی موجود ہے او ساری کائنات پاری ہوئے گا پارا ہوئے گا مضبوط ہوئے گا دنیا ساری مل جائے او دا نقصان کر نواز سے او نو مٹا نواز سے او نو زیچ کر نواز سے رب عقیدہ توحید والے او نو زیچ ہوڑ دیندہ فرمایا لا تقوم سا حتی لا یکالا فی الارضی اللہ اللہ جب تک زمین تے کلا والا موجود ہے عقیدہ توحید والا موجود ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا فرما دینے زمین برکرا روے گی آسمانہ دی چھت برکرا روے گی آج جناف فلق بوس پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہن دے آپ شہرہ چل دیا رہن دیا نبی نالے بیندے رہن دے نہرہ بل کھا دیا رہن دیا دریامہ دیا روانیا رہن دیا سمندرہ دیا تغیانیا رہن دیا بلبلہ چہتیا رہن دیا باغات پھول محک دے رہن دے قدو تک فرمایا جدو تک ایک بھی عقیدہ توحید والا موجود ہے اور جدو عقیدہ توحید والے نہیں نہ رہن دے فرمایا جدو عقیدہ توحید والے موق جان دے رب زلجلال دے پیارے مابو فرما دینے اور جدو زمین دے عقیدہ توحید والے نہیں ہون دے او دو آسمانہ دی چمڑی لادی تی جائے گی زمین تا سینہ بدل دیتا جائے گا آفتاب و مہتاب تا نظام لپیٹ لیا جائے گا سمندرہ چاک لہ دیتی جائے گی قدو فرمایا جدو عقیدہ توحید والے زمین تو مٹ جان دے ختم ہو جان دے اور اہل حدیثوں تو اڈے تے اللہ تا فضل تے کرم الحمدللہ اہل حدیث نے یہ دی دعوت ہی ہے وہ لوگو اسی بلانے آتے کس وال ایک اللہ وال کنے وال بلانے آ ایک اللہ وال بلانے آ اسی سرکارہ مزارہ وال بلان والے نہیں اسی اکراب وال بلان والے آ اللہ والے کونے فرمایا انہا دی وجہ تو زمین قائم ہے اللہ والے کونے انہا دی وجہ تو آسمان قائم ہے اور میں تکیا کرنا یہودیاں نو عیسانیاں نو مجوسیاں نو سکھاں نو مشرکاں نو اور قیمو نستہریاں نو بہت متاں نو اور دنیا تے جننے میں رب دے بھاگی نے رب دے نا فرمان نے اللہ دیا حدود نو پا مال کرنے والے نے اگر انہا دنیا دی زندگی ملیئے انہا دنیا تے عشو عشرتہ ملیئے نے انہا دنیا تے عزتہ ملیئے نے انہا دنیا تے مال ملیئے ہیں رب زلجلال دی قسم عقید ہے تو ہید والے آنگی وجہ تو ملیئے ہیں اگر عقید ہے تو ہید والے نہیں ہوندے دنیا تا نظام باقی رہے گا اللہ نو اس نظام دی لوڑ ہی نہیں رب مقا دے گا اس نظام نو اور ایسے واسطے کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی تی یہ اگر نے مومل دی عزت تے حرمت بڑیئے مومل دی عزت تے حرمت بڑیئے اے دی وجہ تو دنیا کھڑیئے میں نہیں ایک ہندہ سونے سنایا جب تک اس دنیا تے مومل بکایا قیامت نہیں اونی سنے نے سنایا حدیثے میں مسلم چا خودیا پڑیئے مومل دی عزت تے حرمت بڑیئے اے دی وجہ تو اے دنیا کھڑیئے اے سارا نظام کنے دی وجہ تو اے دی وجہ تو اور آؤ ذرا اللہ ہی مشکل کو شاہ کان فرنس دے اندرانوالے ذرا رب دے قرآن نو پوچھ لئیے اکیدہ توحید والے اور ساٹھا اکیدہ اللہ مشکل کو شاہ اللہ اللہ کا اللہ مشکل کو شاہ سارے بولو اللہ کا اللہ اللہ کے اللہ مشکل کو شاہ آؤ ذرا اے میری آباد نہیں اللہ سماننا تو قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرما دے نے یاو میرے سوالان دے جواب دے ہو میں مسئل کے مشکلہ چپا دے ہاں تے کہو مشکلہ ٹالن والا ہے آج تو نارے مارنے امداد کن امداد کن دردین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ نانانا اے نارے نہ ماریا کر یا باول حق میڑا تقدین میں نے نہ ماریا کر یا مہینو دین چشتی لگا پاہر کسی دے نارے نہ ماریا کر آ قرآن گلو پچھ اللہ دی قسمیں مشکلہ حل کون کر دے سارے بولو مشکلہ کون حل کر دے اللہ فرما دے نے گلارائی تم ان اسبہ ماؤکم غورا فمیاتی کم بمائیمائی اگر اللہ پانی تھلے ہی لے دے اللہ ساڑھے کلو سوال پہ کر دے غیر اللہ دے پجاری ہو غیر اللہ دی منت منوطی کرنوالے ہو غیر اللہ دے نارے مارنوالے ہو آؤ میں ربدا واسطہ دے کے کہنا چاننا میں تنقید کرنے ہی آیا میں ربدا قرآن سنانا آیا اور اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دیاں بہارہ سنو اللہ فرما دے نے گلارائی تم اوئے بندیوں منو دسو ان اسبہ ماؤکم غورا اگر پانی رب زمین تو تھلے دا تھلے لے جائے تو آڈیاں موٹرہ کم چھڑ جانا تو آڈیاں ٹربینہ کم چھڑ جانا تو آڈے بوران دے پائے نو تھو تک نا پہنچ سکن منو دسو فم بھئی آتی کم بے مائم مائین کون جڑا مٹھا پانی پہ لانوالا ہے اللہ اکبر اور اوئے دیاں نا جولستان دے اندر جانور مر دینے پہ انسان مر دینے پہ وجہ کی یہ پانی مویسر نہیں آ رہا اللہ فرما دے نے آرائی تم اور دسو اگر پانی اللہ تھلی لے جائے ایک انہی وڈی مشکل پانی نہ ملے تو ہے کوئی مشکل حل کرنوالا چو جی ہے کوئی حل کرنوالا اور بندے نو سمجھ نہیں آئی انسان نو سمجھ نہیں آئی آگرہ مسند احمدی حدیث ویسرو مستدر کے حاکم دے اندر امام حاکم رحمد اللہ علیہ نے بیان فرمایا اللہ دے پاک بغمبر سیدنا سلیمان علیہ صلات و سلام اپنا لو لشکر لے کے نکلے نے کاد واسے آسمانہ تو بارش نہیں برز دی پہی اللہ دا نبی اپنے ساتھیانونا لے کے نکلے اور اگرہ جان دینے فائزہ نملا تل رافیتن قوائے مہا الاسمہ فائزہ نملا تل رافیتن قوائے مہا قائل السماء دیکھے چھوٹی جی چھوٹی جی انڈیئے پیجو کی والے آئی چھوٹی درست دے رہی ہے دوامہ پکر دیئے آمدی اللہم آئینا خلقم من خلقے کا اللہ سیوی تے تیری مخلوقان اللہ اگر آسوانہ تو پانی نہ ناظر کیتا کون پانی پھلان والا ہے اے چھوٹی دا کی دا نوٹ کرو آئے چھوٹی جی رب دی مخلوق ہے چھوٹی جی آئی تیہنو رب نے چھے فردہ پنج ساٹھے پنج فردہ قد دیتا ہے دماغ دیتا ہے تڑکن واسطے دیل دیتا ہے ویکھن واسطے اکھا دیتی جانے سوچن واسطے دماغ دیتا ہے گفتگو واسطے زبان دیتی ہے مالک نے تیرا انگ انگ چوڑے ہیں لوں لوں چوڑے ہیں تیہنو اپنے رب دی توہید سمجھ نہیں آئی لیکن چھوٹی نو اکید ہے توہید سمجھ آگیا ہے فائزان عملتن رافیتن قوائے مہا اے لسما آسمانا ولتا چکیانے تیہاپنے اللہ دے ترلے پی مار دیئے اور آن دیئیئے اللہم ایلہ خلقوں میں خلقے گا لئی سبے ناکھنال انسو گیا اللہ اگر تم آسمانا تو رحمت دی بارشنا نادل کی تھی اللہ کوئی پانی پیلان والا کوئی نہیں میرا کی دائے وے میرا منحجے وے اللہ تیرے دولاوہ کوئی پانی پیلان والا نہیں آسمانا تو رحمت دی بارشنا نادل فرما دے اور سیدنا سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اے رجے ہو اے رجے ہو اے واپس پلڑ جاؤ ساتھی کہنے لگے حضرت جیب حالا دعا تے کیتی نہیں نماز تے پڑی نہیں اللہ تے ترلہ تے ماریا نہیں تے پہلے واپس موڑن دے ہو تے حضرت فرما دے نے واپس پلڑ جاؤ آسمانا تے رب نے چونٹی دی دعا نو قبول کر لیا ہے آسمانا تے رب نے چونٹی دی دعا قبول کر لیا ہے او دہ ترلہ رب نے من لیا ہے اج تو آنے رب میری مندہ نہیں او دی موڑ دا نہیں اللہ دی قسمیں میرا مالک تے ہو وے جڑا چونٹیاں دی بھی موڑ دا او چونٹیاں دی بھی نہیں موڑ دا اللہ اپر کیڑی رونی رب رحمان اگے کیڑی رونی رب رحمان اگے او نے ارز نہ کی تھی سلیمان اگے پڑھوے کھت رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ بلاندہ باندل پڑھو لا الہ لا الہ اللہ اور اللہ دی قسمیں اکیٹ ہے تو ہی دینی وڈی نعمت ہے اے نعمت جنہوں مل جائے جنہوں دا ذائقہ مل جائے جنہوں دی شرینی مل جائے کائناتی کو تاکت ہو اے شرینی تو انہوں دور کر سکتی پریشانیاں دیا نے دو کھاندیا نے بڑے بڑے جناب برکے آسمانی دی طرح برس دے کوڑے برس دے لیکن عقیدہ توحید والے پچھے ہٹ دے نہیں ہٹ دے امام زہبی نے سیر علام دے اندر لکھے ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علام دا سیابی جنہ دا نام عبداللہ ابن حضافہ سحمی سارے قبر رضی اللہ تعالی بلاندہ آباد میں کہو رضی اللہ تعالی انہو اسے آبادہ نام آئے تے ذرا لہ لہا جایا کرو اللہ دی قسم صحابہ اکرام اونے جنہ دی وجہ تو سارے تک دین پہنچے ہیں جنہ مینتہ کی دیا کوشہ کی دیا تے ساٹھا بھی انہ دے متلکی اکیتہ تے منہ دے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے اوہ دلان دی اوہ تڑکن نالے اکھیان دے تارے نے اوہ نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے دلان دی اوہ تڑکن نالے اکھیان دے تارے نے دے نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں نبی جی دی خاطر جنہ واریاں جوانیاں مال اولاد دیاں دیتیاں قربانیاں تے نبی دی محبت اندر وطنہ و سارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے نبی دے ساتھیے اور جناب اسانیہ دی قید اندر آگیا ہے اکیتہ توحید جناب قبول کرنا اور یہ دے ہوتے کاربند رہنا مضبوط رہنا کوئی آسان نہیں بڑے بڑے چکھڑ چل دینے بڑیاں بڑیاں دینے چل دینے بڑیاں بڑیاں عرض میں شان دینے اللہ فرمان دینے احاسی بن نازو ای یترکو ای اکولو آمنا وہم لا یفتنو اور جڑے اکیتہ توحید قبول کر لیں دینے اونا نو کی اونا کی سمجھے کسی عزمائے نہیں جانا نا 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 بڑیاں بڑیاں عزمائشہ آدھیانے اور پھر اکیتہ توحید والے اللہ دے فضلو کرم دینال مضبوط آساب دینال کھڑے رہن دینے حضرت عبداللہ ابن اضافہ سہمینو عیسائیہ دی قید جلے اندھا گیا ہے اور عیسائی بادشاہ کی اندھا ہے اندھے عبداللہ غلصو تیرے ورگا جوانا جے تک میریاں نگاوانے نہیں رکھیا اور اس طرح کر عیسائی قبول عیسائیت نو قبول کر لیں تنسر عیسائی ہو جا میں تنو بادشاہت بھی دے دے اندھا اپنے کر دے بھی چو اپنی تیدہ رشتہ بھی دے دے انگا اللہ میں تنو اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا بادشاہ تو حکومت دے اندر تنو شامل کرنا مانگا لیکن عقیت ہے تو ہی تو دستپردار ہو جا عبداللہ ابن اضافہ فرمان دے نے اوئے بادشاہ گل سن لے کیڑے لالچ دے رہے ہیں کیڑے تمے دے رہے ہیں قرآن پڑھنے والے انہوں نہیں تو بہہا سکتا تبارک اللہ زیب بے یادہ الملک ملک وہو عالا کل شیئن قدیر اوئے مال دین والا کونے سارے بولو مال دین والا کونے مال دین والا میرا رب تے کرو انہوں ہی بڑے دے خزانے دے چھڑے زاناں اوئے دنیا دا مال ساڑے پائے صبح دے جلڑ گڑا ہڑنی پیدا کر زگدہ آنکھ لگائے نو لٹکا دے الٹا لٹکاو الٹا لٹکا دیتا گیا نیدیاں لٹا دے تیرم دادی کرو تاکہ ایک رب دی تو ہی تو باد آ جائے آنکھ لگے تیر اندازی کر لو جو جی چاند آجے کر لو پر میں رب دی تو ہی تو باد نہیں آسکتا پھر آنکھ لگائے نو نیچے اتار دے ہو نیچے اتاریا گیا ہے اور آنکھ لگائے ایک دیگ لیا او تیل گرم کرو اور مسلمان قیدیاں نو لے آکے او تیل دی دے گئے تے سٹ دے ہو تیل گرم کیتا گیا ہے مسلمان قیدی لیا او دے گئے انہیں اور مسلمان ایک قیدی نو سنتے ہیں جل گئے ہیں سڑ گئے ہیں دوسرا آیا او دا بھی جناب گوشت پوسٹ راکھ ہو گیا ہے عبداللہ ابن اضافہ ساہمین نو لے آمدینے اور آمدینے عبداللہ بیکھلے ان آمدہ کی حال ہوئے آئے ادھ لگ دے تو ہی میٹ جائیں گا عبداللہ ابن اضافہ ساہمین رو لگ پہ اندینے اکھاں چوا سو بینے شروع ہو جاندینے تے بادشاہ دا ہواری آمد ہے بادشاہ اکوری تے نو پوچھ لاؤ لگ دے اپنے موقف تو ہٹ گیا ہے لگ دے اپنے عقیدے تو پھر گیا ہے لگ دے اک رب دی تو ہی تو باد آ جائے گا بادشاہ کہنے لگا پوچھ لاؤ کیوں رو رہے ہیں عبداللہ ابن اضافہ ساہمین نو رو آیا کیڑی چیز انہیں اے چھوٹے چھوٹے کاردی اندر بچے چھٹنے بڑے اکھینے بیوی بچیا تو دور رہنا بڑا مشکل ہے ماں پہ آ دیا محبتہ نو قربان کرنا بڑا مشکل ہے عیزہ و اکارب تو جناب چھٹ جانا بڑا اکھائے لیکن عبداللہ تری عظمت تو قربان جاما عبداللہ ابن اضافہ فرمان دینے آخل بادشاہ کہنے لگا مہا یو بکی کا عبداللہ کے دی چیز نے تینوں رولا دیتا ہے بچیاں دی محبت نے صدایا ہے یا بیوی دی مغدت نے رولا دیتا ہے یا وہ ڈیرے ماں پہ تینوں یاد آ رہے ہیں عبداللہ ابن دینے رب زلجلال دی قسمیں نہ میرے بچے میں نو یاد آ رہے ہیں نہ میرے ماں پہ میں نو ستا رہے ہیں نہ دامنے چھو سلان والی بیوی منو پریشان کر رہی ہے اے بادشاہ میں تیرو نائے سواستے آ عرشہ والے آ ربا ایک جان سی اور جچ دے گے چمک جائے گی لوکانت لیے انفوزادہ دشاری لوکانت لیے انفوزادہ دشاری اللہ عرشہ والے آ تُو ایک جان دیتی سی ایک جان میں تیری راتے ہمدر حاضر کر دیتی ہے میرا جی چانتا ہے عبداللہ ابن عزافہ سحمی دیا یہ نیا جانا ہو نا جن نے عبداللہ ابن عزافہ سحمی دے جسم دے والنے ایک ایک جان دے گے چھ جل دی جائے اللہ میں قربان کر دا جاماں تیری تو ہی دا فیر بھی حق آدھا نہیں ہوئے گا شانِ صحابہ اسمتِ صحابہ اللہ تیری تو ہی دا حق آدھا نہیں ہندا اللہ اکبر بادشاہ اندائے میں دجوانا جو تک میں نہیں بکھیا آنکھا لگا عبداللہ گل سن لے میری پیشانی چوم لے تے میں تینوں رہانیاں دے دے وانگا آندھے نے وہ بادشاہ کیڑیاں گلہ کرنا ہے جنہ ہو ٹانل میں محمد کہنا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ہو ٹانل میں کائنا دے محمدہ نام لئینا ہاں اوہ اور تیری پیشانی تے کمیں لگ سکتے نے اینج نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پتہ لگا مشکلہ یہاں پہنتے مشکلہ کون ٹال دے یہ نہیں وڈی مشکلہ یہ کنیں ٹالیے اللہ اکبر حل مشکلہ کون کریں دا سب آگھو اللہ سائیے حل مشکلہ کون کریں دا سب آگھو اللہ سائیے ڈوبے بیڑے کون تریندہ سب آگھو اللہ سائیے اوہ ازل عبد دا والی اوہ ازل عبد دا والی عوضے دار دینے کل سوالی اور اللہ دی قسمے کوئی آمد ہے آؤ کوٹ میڑھن چلئے کوئی آمد ہے آؤ علی پر سیدہ کوئی آمد ہے آؤ بری امامدی درغارتے چلئے کوئی آمد ہے آؤ سیمن شریف چلئے کوئی آمد ہے کسے آستانند کوئی کسے آستانند لیکن اہلِ حدیث منحج نوٹ کرو اہلِ حدیث کہا چیتا نوٹ کرو اہلِ حدیث نہ کسے شیعتی دعوت دیندا اہلِ حدیث نہ کسی آستانے دی دعوت دیندہ ہے اہلِ حدیث نہ کسی مزار دی دعوت دیندہ ہے اہلِ حدیث نہ کسی سرکار دی دعوت دیندہ ہے اہلِ حدیث دی دعوت جڑی ہے اور رب دے قرآن دی دعوت ہے محمد کریم دی حدیث دی دعوت ہے پھر اگر کسی شہر وال بلانے ہیں اسی مکہ وال مدین بلانے ہیں مدینے وال بلانے ہیں آج اتروہ مشکل کشا آج اتروہ مشکل کشا مولینہ تردہ کلر ساہر او ازلہ عبد داوالی اود داردن کل سوالی ہے جو لیا کون بریندہ سب آنکھو اللہ بلاندہ آوازہ بولو اللہ سب آنکھو اللہ ساہیے پھل پھل فروٹ انگورے اے میرے سب خجورے دیکھو مٹھڑے جو سب لیندہ سب آنکھو اللہ اللہ دہا دنے قل ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا فمین یعتیکم بمائم مہین کونے جڑا پانی کڑ سکے میرے زین چاہیے ایک حدیث پردہ سا پہیا میں کہا بیری دا درخت میرے زین چاہیا حدیث جندر آیا پڑے یا میں کہا اللہ اے پانی والے معاملے تے بڑی گہرے نے ایک پھل تو پھل ڈیگ پیپو دے تو کوئی لاسکدہ کوئی لاسکدہ نہیں لاسکدہ اور اللہ دی قسمے وہ مالک نے کنیاں سونیاں شکلہ بنا جانے تے کوئی ایک دجھے نہ رالدہ کوئی رالدہ ایک دجھے نہ ایک کون بنانوالہ سبحان اللہ فرماندنے پھل پھل فروٹ انگورے اے میوے ساب خجورے تے کو مٹھڑے جوس پلینڈا سب یاکھو اللہ سا آئیے تو خالی خام خیالی تے ڈمو الحلوے دی تھالی کیوں رب کو نہیں اسے دیندہ سب یاکھو اللہ اللہ سا آئیے مشکلہ آپ ہی دیانے پھر یہ نہ مشکلہ نو کون دور کردائے اللہ مشکل کو شاہ کان فرز دے اندر آن والے ہو ایک رب دا نبی ہے اللہ دے سے نبی نو مشکل آن پھئی ہے یہ نبی کہوں نے قرآن بیان کر دیا اللہ فرماندنے وزنون وزنون یہ رہبہ مغازبن اللہ دا نبی گئے ہیں تے مچھلی دے پیڑے چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں مالکہ میں تیری عظمت و قربان جاماں پھر رب دے نبی ایسی جیل جندر چلا گیا ہے آج جو تک کوئی اہمیں دی جیل جگیا نہیں تی جیل جو گیا پھر کوئی واپس بھی آ سکتا نہیں آ سکتا لیکن میں اپنے مالک دی عظمت و قربان جاماں میرا مالک جو چاہے کرے تبارک اللہ زیبے یادہ الملک وہاں مالکہ میں تیری عظمت و قربان جاماں وہاں مالکہ میں تیری عظمت و قربان جاماں اللہ نقدر علیہ فنادہ فی الظلماتی اللہ الہ الا انتا اللہ الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنت من الظالمین فرمایا اللہ دا نبی مچھلی دے پیڑ دے اندر ہے اور رب دے ترلے مارے ہیں فے کون سنوالے زلمات کے جمالے آئی گئی ہے ایک رادیاں تاریکیاں دا اندر ہے ایک مچھلی دے پیڑ دا اندر ہے ایک پانیاں دا اندر ہے پانی دی تیہ دے اندر ہے اللہ دا نبی یونس پانی دی تیہ دے اندر ہے عرش مولا والا رب عرش مولا دے خدا دی قسم جنن فاصل زیادہ ہون رب اونا قریب ہو کے سننے اللہ اکبر مچھلی دے پیڑ دے اندر تے سمندرہ دی ہیں گہرانیاں دے اندر رب عرش مولا تے سر رہے ہیں اور رب ذوالجلال کی فرماندے نے فستجبنا لہو فستجبنا لہو وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَلِكَ مُنجِلْ مُومِنِينَ اللہ دینے میرے بندے ہو میں انہیں تو اڑیا دوامان سننا قبول کرنا اے جڑا بندہ یہ کہیں دے رب ساٹھی سندا نہیں اے دے تو وڈا اللہ دا گستا خور کوئی ہو سکدا خور کوئی ہو سکدا اللہ دی قسمیں اللہ تے چونٹیاں دیا سندا وہ مچھلی دے پیٹے چاپنے نبی دی سننی سبحان اللہ کیڑیاں مکوریاں دیا سندا تے انسان تینوں تے رب نے بنایا ہی بڑا سنے اللہ پر ممدین و تین و زیتون و تور سینین و حاز البلا دل امین لگد خلقنا الانسان فی احزان تکویم اللہ نے دا سوڑا تینوں بنایا سمسان مرہو ماندین پھر سب تو بہتر آدمی ہیں پھر سب تو بہتر آدمی ہیں کل خلقت کر دیا خادمی ہیں کتے جولمیں کتے کولمیں بچے آنکھوں لو کھوکے تے چولمیں تیرے اگے سکدائے کون کو سبحان نہ ہو سبحان نہ ہو اے انہی بڑی مشکل تیم در اللہ دا نبی آیا ہے تیر رب کی آمدینے وستہ جب نالہ ہو آسا اپنے نبی یونزدی دعا نو قبول کر لیا ہے وَنَجْئِنَاهُ مِنَ الْغَمِّيَ عَسِيَسْ غَمْ چُن جَاتَ دَا كَرْ جَدِيَ وَا قَزَلِكَ نُنْجِلْ مُومِنِينَ اور مومنان الاسی انجی کرنے اے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں چاہ آ جان دینے تے اسی آسمانہ تو آپ کٹ لینے اللہ اکبر اور ایک حدیث اور سنو پریشانیاں ترہ ترہ دیاں دینے کوئی آن دین میرے تے کرزیاں دے بہت جم میں نے کوئی آن دین بیماریاں لاچاریاں موکا چھڑے آئے کوئی آن دین وزا بچیاں دیاں نا فرمانیاں نے میری زندگی جیرن کر چھڑی ہے ایک دین نہ نہ سننے بھی دعوت دی علی سے میرے اور تواندے مابو ولی سلام دا ایک سیابی ہے جنا دا نام ابو ماما باہری رضی اللہ تعالیٰ مزد نفید اندر آکے لیٹے ہوئے نے اور ٹیم کے دا تقریبہ نہیں جو سمجھ لو جو میں دس گیارہ مجھے دا ٹیم ہوئے تو میرے آقا مزد نفید اندر تشریف لے آئے آپ فرمان دینے یا آباؤ ماما بھالی ارا کفر مسجد فی غیر وقت سلا دی اے ابو ماما کی گلے نماز دا ٹائم نہیں تے سوڑے آتو ہے تھے آکے بیٹھائیں مزد نفید جا کے لیٹے خیرتے ہیں بے ابو ماما دینے سوڑے لازمتنی الہموم والہموم ودیونو یا رسول اللہ اللہ دے نبی غمانے دکھانے مصیبتانے پریشانیاں نے کرزیاں نے میری کمر ٹیڑی کر کے رکھ چھڑی ہے اے پیچوکی والے ہو کرزیلان والا کونے بیماریاں جو شفاں دین والا کونے سیابیان بے اللہ دے رسول اے میری کفیت اور انہوں ہی بندہ کرزا لین والا آیا سی میں ہوتے کلوں نظر چھپا کے در مسجد چا گیا تے میرے آقا فرمان دینے اللہ او علی موقع بے کلمات اللہ او علی موقع بے کلمات میں تینو اینے دا نسخہ نا دستے اعزا سبہتا وعزا مسئیتا جدو صبح کرنے جدو شام کرنے کل سلا سا مرات اللہ تیریاں بیماریاں دیا مشکلہ دور کردیں دے اللہ تیریاں کرزیاں دیا مشکلہ دور کردیں دے اللہ تیرے تے جڑے غمہ دے پہاٹ ٹوٹے نے رب غم دور کردے وے گا ہاں دینے بلا یا رسول اللہ اللہ دے رسول کیوں نہیں ضرور بیان فرما دے ہو میرے اکا فرما دے نے اے نسخہ کیمیاں سمجھ لیتے نوٹ کر لے یاد کر لیتے پڑھنا شروع کر دے صبح بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے شام بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے نسخہ کیے اللہمہ انی اعوذو بکا منالہمی والہوزنی والعجزی والگسلی والجبنی والبخلی وَظَلَائِدْدَيْنِ وَقَحْرِرْجَال اللہ تو بعد سب تو زیادہ مقام کی دے سارے بولو کدہ مقام ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق اپنے ذکردہ کو وظیفہ دسے ہیں اے ابو ماما میرا نام لے کے میرے نام دا وظیفہ پڑھتا شروع کر دے نا 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 آج تو غیرہ دے وظیفے اے جتا رزق رب دا کھائے وظیفے غیرہ دے کرے اللہ دی قسم صحت رب نے دیتی نام غیرہ دے لائے اے سارا کچھ عطا رب کی تا ہے نام غیرہ دے لانا ہے اب ایک میرے حقہ نے نسخہ دسے ہے فرمایا مشکل آگئی ہے تے دور کی میں کرنی ہے اے دعا پڑھے آگر اللہ ہمائنی اعوذ بے کار من الحمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی وظلائی دین وکہر رجال تے سرنوالا بھی بڑا مضبوط بند ہے نبیدہ ساتھیے تے سیابا تو ود کے کدا کدا مضبوط ہو سکتا ہے نبیدہ سیابیان رہ سوڑے ہو جنہیں دس سے آجے اے میں پردار مانگا تے گال پکی اللہ مشکلہ دور کر دے ہوئے گا فرمایا ہاں رب مشکلہ دور کر دے ہوئے گا سیابیان دے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے آج پڑھ کل پڑھ پرسو پڑھ پڑھتا جاریاں کرزیں لیں دے جارے نے بیماریاں موکدیاں جاریاں نے پریشانیاں دے بندلا دے بادل صاف دے جارے نے اے اگلے الفاظ کی نے حتی آزہب اللہ حتی آزہب اللہ ہمی و غمی و قضا انی دینی اللہ دی قسمیں دعا پرداریاں اللہ نے ساریاں مشکلہ ٹال دیتیاں نے رب نے سارے کرزیں بھی لا دیتے نے اللہ نے بیماریاں لا چاریاں میں موکدیاں نے اللہ نے غمان دے بندلا دے بادل وی صاف گر جڑے نے اے پتا لگا مشکلات کون دور کر دے سارے بولو مشکل کو شاکو نے تبارک اللہ زیر بیادہ الملک وہو علا کل شیئر قدیر یار زندہ صحبت باقی اللہ کو لو دعائے اللہ ملنو تے توانو کتاب و سنت دے مطابق عمل دیت وفیق نصیب فرمائے اقول کو لی حادا استغفر اللہ حلیب لکم